ہالو دوستو نمشکار ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ سبوں کے لیے کچھ نیا لے کر آئے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ گائیوں میں ہیٹ کے جو چارہ سٹیج ہوتے ہیں اس کے ہم کیسے پہچان سکتے ہیں آپ کے سامنے جو گائی دیکھ رہی ہے یہ ابھی ہیٹ میں ہے اور اس کا اگر ہم ہسٹری جانیں گے تو آج سے سات دن پہلے اسے ساڑھ سے کروائے گیا تھا اور آج یہ ساتوں دن پناہ ہیٹ میں آگئے تو دوستو آپ بولیے گا کہ گائی کو ہیٹ میں آنے کا جو سمائے ہے وہ انیس سے اکیس دن ہے لیکن یہ سات دن میں ہی کیسے ہیٹ میں آگئی تو یہ بہت ہی اچھا سوال ہے اور اس پہ چرچہ ہونا بھی چاہیے تو دوستو اس گائی کو ہوا یوں کہ یہ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ جو ہیٹ ہوتا ہے جسے ہم اسٹرس سائیکل بولتے ہیں یا اسٹرس بولتے ہیں پسو اسٹرس میں آ جانا یعنی ہیٹ میں آ جانا تو اسٹرس میں آنے سے پہلے بھی پسو ایک لکشن پرکٹ کرتا ہے جسے پرو اسٹرس بولا جاتا ہے اب پرو اسٹرس میں ہوتا کیا ہے کہ پسو ہیٹ کہیں لکشن دکھائی دیتا ہے اس میں ہیٹ کہیں لکشن آتے ہیں لیکن وہ کمپلیٹ ہیٹ نہیں رہتا ہے وہ آدھا دھورا ہیٹ رہتا ہے اور اس آدھے ادھورا ہیٹ میں ہوتا کیا ہے کہ پسو لار ڈالتی ہے ایک دو بار چلاتی بھی ہے اور گائی پہ چڑھنے کا بھی پریاز کرتی ہے تو یہ تین سیمٹمز ملتے ہیں اور یہ پرو اسٹرس کے سیمٹمز ہیں اگر آپ کی پسو میں یہ تین لکشن مل رہے ہیں اور وہ آٹھوے دن ہیٹ میں آ جا رہی ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ جو شروعاتی جو ہیٹ تھا وہ پرو اسٹرس تھا یعنی کہ اسٹرس سے پہلے آنے والا اسٹیج یعنی کہ ہیٹ میں آنے سے پہلے بھی تین چار دن پہلے سے ہی پشو ہلکا ہلکا لار ڈالتے رہتی ہے اور کسان کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے اور وہ اسے اوریجنل ہیٹ مان کے اس میں سیمن کروا دیتے ہیں یا ساڑ سے کروس کرا دیتے ہیں اب یہاں پر گلتی پشو پالک یہ بھی نہیں ہے کئی بار پریکٹیسنر بھائی اس میں کنفیوج ہو جاتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہیٹ ہے یا پھر پرو اسٹرس والا ہیٹ ہے تو دوستوں ہیٹ کے جو چار اسٹیج ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے حالانکہ یہ ایک ویڈیو میں کبر نہیں ہوگا اس کے لیے ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے لیکن دوستوں ہیٹ میں آنے سے پہلے پشو ہلکا ہلکا سیمٹمز دیتے رہتی ہے جس میں لار گرانا ہو یا پھر پشو پر چڑھنا ہو اور یا پھر مطلب کہ تھوڑا آواز بھی لگانا یہ ہیٹ سے پہلے کے لکشن ہے تو اسے پرو اسٹرس کہا جاتا ہے اور پرو اسٹرس میں کسان نے اس کو ساڑ سے کرواز کروا دی لیکن یہ پرو اسٹرس اوریجنل ہیٹ نہیں تھا تو یہ گیابن نہیں رکھی اور پھر ساتھوے دن پونہ ہیٹ میں آگئی اور آج یہ جو ہیٹ میں آئی ہے یہ اس نے پورا تباہی مچا دی ہے یعنی پورا جور جور سے آواز لگائی ہے تو یہ اس کا اوریجنل ہیٹ ہو گیا موسیقی موسیقی